سینئر پیونی جج اور آئندہ کے چیز جیسٹس جیسٹس منصور علی شاہ کی عدالت کا فیصلہ تو ماننا ہی پڑے گا اس فیصلے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا آپشن ہی نہیں ہے عدالت کا فیصلہ اڈوائزری نہیں ہوتا بلکہ آئین کی روح کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درامت کرنا لازم و ملتوم ہے جیسٹس منصور علی شاہ نے ایک کیس کے دوران جو ریمارکس دیئے یہ موجودہ اسلام آباد کی فضاء کے اندر موجود آٹھ پانچ کے فیصلے کے حوالے سے جو ابحام ہے اس پر سے بھی بہت سی ڈائریکشنز کو واضح کرتا نظر آ رہا ہے جیسٹس منصور علی شاہ نے اس فیصلے میں لکھا کہ سپریم کورٹ کو آئینی تشریح اور انصاف کی فراہمی سمیت آئین پر عمل درامت کا اختیار حاصل ہے سپریم کورٹ کے فیصلے محض سے پارشات یا ایڈوائزی نہیں ہوتے جیسٹس منصور علی شاہ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ فیصلوں پر عمل درامت ہر صورت یقینی بنانا ہوگا سپریم کورٹ آئین کی حتمی تشریح کرنے والے ادارے کے طور پر فیصلہ کرتی ہے فیصلوں کو نظر انداز یا ان پر عمل درامت میں تاخیر آئینی دھانچے کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے عدالتی فیصلوں پر عمل درامت کرنا کرٹسی نہیں بلکہ آئین کی منشاہ ہے اور آپ اس کے پابند ہیں جیسٹس منصور علی شاہ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ افراد یا اداروں کے پاس عدالت کے فیصلے پر عمل کے سوا کوئی دوسرا رکھتا نہیں ہے یعنی جیسٹس منصور علی شاہ نے بازے کر دیا کہ ہم فیصلہ بھی کریں گے اور پھر اس فیصلے پر عمل درامت کروانا بھی جانتے ہیں اس ایک فیصلے کے تناظر میں آپ کو آٹھ پانچ کا فیصلہ دیکھنا ہوگا جس میں آٹھ سریعتی ججز کی سربراہی سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ کر رہے تھے الیکشن کمیشن اور پارلیمنٹ کی جانب سے یہ کوشش کی گئی کہ آٹھ پانچ کے فیصلے کو یا تو تسلیم ہی نہ کیا جائے یا پھر اس سے روگردانی کرتی جائے اب جب آٹھ پانچ کا تحریری فیصلہ اور اس کا تفصیلی فیصلہ آئے گا تو ممکنہ طور پر اس میں بھی جسٹس منصور علی شاہ جو اس فیصلہ لکھیں گے اس میں ایسے سخت رماغ سامنے آ سکتے ہیں ادھر امران ریاض خان نے کہا کہ نون لیگی رینماوں نے نیجی محفلوں میں کہنا شروع کر دیا ہے کہ امران سان کے خلاف عدد کیس اور خواتین سمیت کارکنان پر جبر کے پیچھے ہم نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ ہے اور لگتا یہ ہے کہ قاضی صاحب کا موڈ بھی بدن رہا ہے کیونکہ ایک کیس کے دوران چیز جسٹس قاضی فائلیسہ نے کہا کہ کیا یہ بڑے بڑے بیوروکریٹ اور جرنیل صرف افسری کرنے کے لیے آتے ہیں اپنے دفتروں میں بیٹھے رہتے ہیں یہ منال کا وائڈ لائف والا کیس تھا جس میں وائڈ لائف کی عددار رائنا کو عدے سے ہٹا دیا گیا تھا